یہ ہے پی ٹی آئی کا بھوک ہر تعلی کم جو کہ پالی میں ہاؤس کے سامنے لگا ہو ہے لیکن اس کی سیریسنس یا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ صرف دو پالیمنٹیرین اس کم میں شریک ہیں ایک آپ کو فلک ناز چتراری نظر آ رہی ہیں اور دوسرا آپ کو شید پھٹک نظر آ رہی ہیں اور کوئی پالیمنٹیرین اس بھوک ہر تعلی کم میں موجود نہیں ہے پہلے دو تین چار دن جو ہیں وہ پالیمنٹیرین جو ہیں وہ شریک ہوئے جس میں برسٹر گور، عمر یوگ، عصد کیسر، علی رون خانز، تاج گل، شاندانہ، گلزار اور جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام ہیں وہ شریک ہوتے رہے ہیں لیکن آج دوسرا روز ہے پالیمنٹیرین کی اس بھوکر تعلی کم میں جو دلچسکی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت یہ پالیمنٹ ہاؤس کے مناظر ہے یہ پالیمنٹ ہاؤس ہے اور یہ عمران خان کی رہائی اور آج ان کے کارکنان ہے جن کو اٹھایا گیا ہے ان کی گرفتاری پر اور جو ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں یا فارم فورٹی فائف پر یا فارم فورٹی سیون پر ان کا یہ اتجاج تھا اور یہ اس بھوکر تعلی کم تھا سپیشلی ان کے اس بھوکر تعلی کم کے نارے یہ ہوتے تھے کہ خان کو رہا کرو لیکن اس کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اس جیسا کہ ان نے ذکر کر چکا ہوں کہ اب اس کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ صرف دو پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اس بھوکر تعلی کم میں شریک ہیں ایک یہ فلک ناصر تعلی ہیں یہ سامنے بیٹھے ہیں خاتون اور دوسرا یہ شاید خٹک صاحب ہیں یہ شاید خٹک صاحب ہیں اور یہ اس کی سنجیدگی کا عالم ہے تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو رکینیں پارلیمنٹ ہیں وہ کس قدر سنجیدہ ہیں اپنے لیڈر کی بازیادی کے لیے کو رہا کروانے کے لیے کہ بھوکر تعلی کم میں کوئی پارلیمنٹیرین خاطر خواب بڑا پارلیمنٹیرین آج شریک نہیں ہے صرف دو پارلیمنٹیرین کے علاوہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ملا کے تقریباً سو 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 سے اوپر ان کی تعداد بنتی ہے لیکن سنجیدگی کا عالم یہ ہے یہاں کے دو پارلیمنٹیرین موجود ہیں باقی چند کارکنان موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ کر دیں گے صرف پریس پانفرسمنٹ سے باتیں کروالو یا ایسی بڑی بڑی باتیں ان سے سن لو لیکن عملاً ان کا اقدام کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں تو یہ اس وقت پی ٹی اے کا جو بھوکر تعلی کم ہے اس کی سنجیدگی یہ ہے کہ بھوکر تعلی کم جو کہ آج لگا ہوا ہے اور صرف آپ کو دو پارلیمنٹیرین نظر آ رہے ہیں تو باقی آپ کو تندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سنجیدہ ہیں یہ اب بھوکر تعلی کم ایک اور سینٹر صاحب آئے ہیں یہ ہمارے سکھ بھائی ہیں یہ سینٹر ہیں پی ٹی اے کے تو تین پارلیمنٹیرین ہو گئے ہیں ایک کا اضافہ ہو گئے ہیں باقی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ سنجیدہ ہیں کس قدر اپنے لیڈر سے سنجیدہ ہو رہے ہیں یہ اس وقت ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر کوئی بڑا رینما جنہوں نے عدے بانٹے ہوئے اس وقت اس بھوکر تعلی کپ میں موجود نہیں ہیں اور یہ دعوے دار ہیں یہ خان کو رہا کروائیں گے تو اگر اس طرح رہی ہوگی تو لگتا ہے کافی ایسا لگ جائے گا اور جو سینٹر صاحب بھائی تھے وہ ہمارے سکھ بھائی وہ بھی جا رہے ہیں تو یہ آتی جاتے ہیں میں کار باریاں لگا کے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے یہ دو ہیں یہ بھی گئی اٹھتے نہ چلے جائیں اور یہ بلکہ پہلے چند دن تو ایسا لگ رہا تھا کہ جناب جی یہ کوئی کیمو کھاڑ دیں گے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیمپ میں لانے کے لیے ان کو بندے دونے پڑیں گے تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ اس بھوکر تالی کیمپ میں صرف دو پارلیمنٹیرین موجود ہیں باقی آپ فیصلہ خود کرنا ہے